نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہماری توقعات کولم نگار ہے فیر فاروق بہاول حق شا اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org برسغیر کے سب سے مقبول کھیل کرکٹ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس مرتبہ امریکہ اور ویسٹن ڈیس کی مشترکہ میزبانی میں منقض ہو رہا ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ٹورنمنٹ میں بیس ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں قبل ازی 2007 سے لے کر 2012 تک ہونے والے ورلڈ کپ مقابلوں میں بارہ بارہ ٹیموں نے شرکت کی تھی جبکہ 2016 سے 2022 تک کھیلے گئے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے مقابلوں میں ٹیموں کی تعداد سولہ تھی ویسٹن ڈیس اس سے قبل 2010 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی میزبانی کر چکا ہے جبکہ امریکہ پہلی مرتبہ اس کھیل کی میزبانی کرے گا امریکہ کی میزبانی علامتی طور پر اس تحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس سے قبل چین کھیلوں کے مختلف مقابلوں میں اپنی برطری ثابت کر رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے کرکٹ کے لیے ایک نئی مارکیر دریافت کرنے کے لیے چائنہ کی بجائے ایک دور دراز لیکن بڑے ملک امریکہ کا انتخاب کیا ہے جہاں پر کرکٹ کی مقبولیت نہ ہونے کے برابر ہے توقع یہی ہے کہ امریکی انتظامیاں اب کھیل ڈپلومیسی کے ذریعے بھی دنیا پر اپنی برطری ثابت کرنے کا ایک تاثر دے گی بعض مبصرین کی رائے میں امریکہ کے لیے کرکٹ کوئی نیا کھیل نہیں بلکہ آج سے تین سو سال قب برطانوی ٹیم نے آسٹریلیا کے دورے سے بھی پہلے امریکہ کا دورہ کیا تھا لیکن اس وقت کے سیاسی حالات کھیل پر اثر انداز ہوئے اور کرکٹ کو امریکہ میں جگہ نہ مل سکی اور پھر بیس بول امریکیوں کا مقبول کھیل قرار پایا امریکہ میں کرکٹ شائقین کی زیادہ تعداد تارکین وطن پر مستمل ہوگی کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ شائقین ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے ہوں گے اس کے بعد بھارت اور پاکستانی شائقین کا نمبر آئے گا دیگر ممالک کے شائقین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے دوہزار چوبیس کے ورلڈ کپ کے لیے روایتی فارمیٹ اختیار کیا گیا ہے اس بار بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تین مراحل پر مشتمل ہوگا ان تین راؤنڈز میں گروپ مرحلہ، سپر ایت اور پھر نوک آؤٹ مرحلہ یعنی سیمی فائنل اور فائنل شامل ہیں اس سلسلے میں چار گروپ بنائے گئے ہیں اور ہر گروپ میں پانچ ٹیمیں ہیں جو پہلے مرحلے میں آپس میں کھیلیں گی اور پھر ہر گروپ میں پہلی دو پوزیشنز حاصل کرنے والی ٹیمیں سپر ایٹ مرحلے میں جگہ بنائیں گی سپر ایٹ مرحلے میں پہنچنے والی آٹھ ٹیمیں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئیں گی اور ان میں سے ابتدائی چار پوزیشنز لینے والی ٹیمیں آخری مرحلے یعنی نوک آؤٹ سٹیج میں پہنچیں گی جہاں دو سیمی فائنلز اور پھر فائنل ہوگا اس بر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو گروپ اے میں رکھا گیا ہے اور اس گروپ میں اس کے روایتی حریف انڈیا کے علاوہ کیانیڈا آئرلینڈ اور امریکہ کی ٹیمیں شامل ہیں پاکستان اس ورلڈ کپ کے لیے کس حد تک تیار ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں غیر روایتی تربیت حاصل کرنے کے باوجود برطانیہ نے جس بری طرح پاکستانی کرکٹ ٹیم کو شکست سے دوچار کیا وہ پوری قوم کے لیے افسوس کا باعث ہے یادش بخیر اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی ایک مصروف ترین شخصیت کے پاس ہے جو بیق وقت پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں سی ڈی اے کے چیئرمن بھی اور انہی کے کندوں پر کرکٹ بورڈ کی سربراہی بھی ہے ہم یہ سمجھنے سے قاسر ہیں کہ اتنا مصروف شخص کس طرح اس کھیل کو وقت دے گا ایک ایسا ملک جو ہر وقت داخلی طور پر مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اس کا وزیر داخلہ کس طرح کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کا جھنڈا بلند کرے گا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم گزشتہ ایک دہائی سے کرکٹ کے میدانوں میں چھائے ہوئے ہیں اور پاکستانی قوم نے انہیں ہر طرح کے اعزاز و اکرام سے بھی نوازا ہے محمد آمر جیسے متنازع کردار کے حامل کھلاری کو ٹیم میں جگہ دی گئی ہے جو کئی سال سے کھیلوں کے میدان سے بھی باہر ہیں اور ان کی پرفارمنس بھی تسلی بخش نہیں بادیو نظر میں یوں لگتا ہے کہ جیسے ٹیم میں بھرتی کے کھلاریوں کی اکثریت ہے اور ایسے ایسے کھلاری بھی ٹیم کا حصہ ہیں جو اپنی صحت اور جسامت کے باعث کبڑی یا رسہ کشی کے مقابلے کے کھلاری تو قرار دیے جا سکتے ہیں لیکن کرکٹ کے ہرگز نہیں مہنگائی، غربت، دہشت گردی اور دیگر کئی مسئیبتوں کی شکار پاکستانی قوم کی ذہنی تفریح کا واحد سامان کرکٹ کا کھیل رہ گیا ہے جو اس وقت مختلف قسم کے تجربات سے گزر رہا ہے بدقسمتی سے پاکستانی کرکٹ کا کوئی شعبہ بھی قابل فخر کارکردگی نہیں دکھا رہا بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ روبہ زوال ہیں دس دس سال تک انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والے انگلیش تو کجا اردو اور مادری زبان میں بھی بات کرنے سے قاسر ہیں یہ درست ہے کہ کھلاریوں کا کام میڈیا ٹاک نہیں لیکن اب یہ بھی کھیل کا حصہ ہے ماضی میں شعب اختر وقار یونس وسیم اکرم اور کئی دوسرے کھلاریوں نے کم تعلیمی پس منظر کے باوجود خود کو اہل بنایا اب تو کرکٹ مینجمنٹ سے لے کر ٹیم تک سب کچھ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت چل رہا ہے اس کے باوجود پاکستانی کرکٹ ٹیم سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں امریکی سفیر نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے جبکہ سعودی سفیر نے ورلڈ کپ جیتنے کی صورت میں اگلے حج پر شاہی مہمان بنانے کی بھی خوشخبری سنائی ہے میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ کرکٹ بورڈ کے لیے فل ٹائم سربراہ منتخب کریں تو یہ کرکٹ کے لیے نیک شگون ہوگا بزرگ کھلاریوں کے بجائے نوجوان ٹیلنٹ کو سامنے لائیں سفارشی کلچر سے نجات حاصل کریں کھلاریوں کی گرومنگ پر خصوصی توجہ دی جائے کہ وہ بیرون ملک پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں پوری قوم کی دعائیں کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں شاید دکھوں کی ماری قوم کو خوشی کے چند لمحات میں اثر آسکیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی